نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر ہمیشہ ہی گاڑی خریدتے سمیں فیچرز، مائلیج، لوک اور انجن کے ساتھ ساتھ سیفٹی اور بیلڈ گویلٹی کو بھی برابر سے ایمپورٹنس دینا چاہیے کیونکہ سڑک پر چلتے سمیں کب کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے ایسے میں آپ اگر ایک سیف کار میں بیٹھے ہوں گی تو اس کی مجبوطی ہے ایک ایسی سب سے ایمپورٹنس چیز ہوگی جو آپ کی جان بچانے میں یا میزر انجریز نہ آنے میں ہلپ کرے گی آج جو مہندرہ تھار کا ایکسیڈنٹ میں دکھانے والا ہوں سے دیکھ کر بھی اس بات کاندہ چلا رہا جا سکتا ہے گجرات سے تھار کے اونرل مسٹر پتاب سنگھ نے مجھ سے ایمیل پر کانٹیکٹ کیا ہے اور اپنے گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی جانکاری لی ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیچ پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ کو اس دنوں پہلے گجرات کے احمد آباد میں کسی جنہ پر ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق رات کے سمیں پرطاب جی اور ان کے دو فرنڈز کہیں جا رہے تھے اور اس سمیں گاڑی کی سپیڈ نورمل تھی تھوڑی دور چلنے کے بعد انہی کے لین میں اچانک راؤن سائٹ سے ایک بائک والا آ گیا جسے بچانے کی چکر میں پرطاب جی نے اسٹیئرنگ کو پوری طرح سے موڑ دیا اور اسیو وی ڈیوائیڈر کے اوپر سے جمپ کرتے ہوئے دوسرے لین میں جا کر ایک گھر کے باؤنڈری وال میں خوز گئی فوٹوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے گھر کا باؤنڈری وال پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہے جس کے وجہ سے اس کے اندر کھڑی دو سکوٹیاں بھی ڈیمیج ہو گئی ہیں دوسرے طرف تھار میں بھی نقصان آ گیا ہے حالانکہ یہ نقصان کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جو ہوا صرف آگے کے طرف ہوا ہے جیسے اس کا بونٹ بمپر پینڈر اور ویل وغیرہ ڈیمیج ہو گیا ہے پیچھے کا حصہ بلکل سیف ہے اور یہی وجہ تھی کہ اندر بیٹے پیسنجرز بھی سیفلی باہر آ گئے کسی کو چھوٹے نہیں آئیں اس خطرناک ایکسیڈنٹ میں تھار نے اپنے بہترین بیلڈ کوئیلٹی کو دکھاتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ریال ایسیو بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی ہوا وہ بائک والے کی بے وکوفی کے وجہ سے ہوا ہے تھینکفلی رات کا وقت ہونے کی وجہ سے ساڑک کھالی تھی ورنہ نقصان اور بھی جاتا ہو جاتا تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بتائیں